انڈیا کے چار ایسے بڑے پلیئر ہیں جو آئندہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ نہیں کھیل پائیں گے یہ رپورٹ اور انیلیسز جو ہیں وہ انڈین فانس کے لیے کافی ڈسپوائنٹنگ ہو سکتے ہیں مگر ان کو پورا حق ہے تو وہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ اس انیلیسز سے ڈس اگری کرتے ہیں کیونکہ فانس کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر تو جناب چار بڑے نام ہیں جو آئندہ کرکٹ ورلڈ کپ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے ان میں چھامل ہیں روہد شرما، ویرات گولی، روینڈر جڈیجا اور محمد شامل اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ممکن ہوگا ان چاروں پلیئرز کا یہ آخری ورلڈ کپ تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے ورلڈ کپ میں یہ چاروں پلیئرز جو ہے وہ حصہ نہیں لے پائیں گے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آسٹریلیا کے خلاف یہ فائنل ہارے تھے یہ چاروں پلیئر جو ہے وہ کافی غمدین نظر آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ اداسی چھائی ہوئی تھی شروع کرتے ہیں روہد شرما سے جن کا پورا نام ہے روہد گرونات شرما ان کی عمر اس وقت سین تیس برس کے قریب ہے بہت ہی زبردست پلیئر ہے اور اپنا بہت ہی نام بنایا انہوں نے چھوٹی ایج میں ہی کافی سارے فینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا میرے خیال میں موجودہ دور میں سب کانٹیننٹ میں ان سے اچھی پل شاٹ کوئی نہیں مارتا جب بھی یہ پل شاٹ کھیلتے ہیں تو یاد آتی ہے ہمیں گریٹ رکی پونٹنگ اور انزمہ ملحق کی مگر کیا کریں اگلے ورلڈ کپ میں یہ ہماری یادوں میں ہی آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب چار سال بعد ان کی ایج ہو جائے گی اکتالیس برس اور اکتالیس برس میں بیٹنگ کرنا اور ورلڈ کپ میں حصہ لینا کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ روحیت شرمہ ہمیں اگلے ورلڈ کپ میں اس وجہ سے دیکھیں گے ان کی فٹنس کو لے کر پہلے ہی بہت سارے سوالات ماضی میں اٹھتے رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے آپ پر کافی کام کیا اور کام بیک کیا اپنی فٹنس کو لے کر اور اچھی پرفارمنسز دی مگر اکتالیس برس کی عمر میں اب ایسا کرنا بلکل ہی ممکن نہیں ہوگا دوسرے پلئر ہیں دنیا کرکٹ کا بادشاہ کنگ کولی جی ہاں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا پلئر ہو جسے ہر ملک کا فین جو ہے وہ پیار کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار انہیں پاکستان کے فینز دیتے ہیں جب ان کا برا دور چل رہا تھا تو وہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کولی اپنی فارم میں واپس آئے اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے بیٹنگ کی اس وقت کولی کی عمر پینتیس برس کے قریب ہے اور چار سال بعد جب دوہزار دائیس کا ورلڈ کپ ہوگا تو ان کی عمر انتالیس برس ہو چکی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتالیس برس کی عمر میں یہ اس سرکٹ میں کرکٹ کھیل رہے ہوں گے کہ نہیں کیونکہ یہ کافی مشکل ہے کہ انتالیس برس کی عمر میں آپ کی ریفلیکسز ویسے ہی رہیں جیسے کہ آپ کے جوانی میں بیٹنگ کرتے ہوئے رہتے تھے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کولی اس بات کو اپنے حق میں کس طرح کابو کر کے رکھتے ہیں کہ اپنی فٹنس کے اوپر کام کریں اور دوہزار دائیس کا ورلڈ کپ کھیلیں ان کے اوپر بیڈ پیچ جب آیا تو بہت سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے مگر جو سب سے لائل ان کے ساتھ کھڑے رہے وہ ان کے فینس تھے یہ سارے فینس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہے جس کے بعد کولی نے دکھایا کہ آئی ایم دھا کنگ کولی این آئیم بیک تیسرے پلیئر ہیں پینتیس برس کی عمر والے رویندر جڑے جا بڑے ہی زبردست ہینڈی پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیم انڈیا میں اپنا مقام بنائی رکھا اور بہت سارے میچز میں میچ وننگز انگ کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت سے ہم کنار کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ چار برس بعد یہ ورلڈ کاب میں موجود ہوں گے کہ نہیں سرٹی نائن برس کی عمر میں یہ دوہزار ستائیس کا کیا ورلڈ کاب کھیل سکیں گے کیونکہ چار سال بعد ان کی عمر سرٹی نائن ہو چکی ہوگی کافی مشکل ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے آل رونڈر کے لیے کہ اپنی ٹیم میں جگہ بنائے رکھنا اس ایج میں بھی تو یہ انڈیا کے لیے کافی بڑا دچکہ ہوگا کہ ایک ان کا مین اور رونڈر جو ہے دوہزار ستائیس کا ورلڈ کاب نہیں کھیل پائے گا اب چوتھے پلئر کا نام لیں تو وہ ہے محمد احمد شامی جی ہاں شامی کی پرفارمنس دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے اندر کوئی ایسی پاور آ چکی ہے جو ان سے پرفارمنس دلائے جا رہی ہے کیسے زبردست بھاگ کر آ کر انہوں نے اپنی پوری جان مار کر اس ورلڈ کاب میں بالنگ کی اور شاید یہ واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو مدتوں یاد رہے گا کہ ایک بندہ جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کر آیا اور اس نے اپنی لازوال پرفارمنس دی اور وکٹیں ایسی لیں کہ دنیا یاد رکھے گی اس تعداد میں وکٹیں ایک ورلڈ کاب میں کوئی بھی بالر کیسے لے سکتا ہے تو جناب محمد شامی جو ہیں اس وقت ان کی عمر 33 برس ہے 33 years old ہیں اور چار سال کے بعد ان کی age ہوگی 37 کسی بھی فاسٹ بولر کے لیے 37 کی عمر میں بالنگ کرنا کافی مشکل کام ہے دوہزار ستائیس کا ورلڈ کاب مجھے نہیں لگتا کہ شامی جو ہیں اس ورلڈ کاب میں موجود ہوں گے یہ انڈیا کے لیے کافی ڈسپوائنٹنگ ہے کہ اس کے چار مین پلیئر جو ہیں وہ دوہزار ستائیس کا ورلڈ کاب شاید نہ کھیل سکیں مگر یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ جب اچھے پلیئرز جاتے ہیں تو ان کو ریپلیئس کوئی اچھے پلیئرز ہی کرتے ہیں تو شاید دوہزار ستائیس کے ورلڈ کاب میں کچھ ایسے نام ہوں گے لوگ ان کو یاد بھی نہ رکھیں یہ سب کچھ سن کر انڈین فینز کافی اداس ہو چکے ہوں گے مگر ایسا سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی ایج میں بھی پلیئرز آ کر ورلڈ کاب کھیل چکے ہیں سب سے بڑی ایگزمپل ایک تالیس برس کی عمر میں پاکستانی بیٹسمن مسبول حق نے دوہزار پندرہ کا ورلڈ کاب کھیلا اور اس کے بعد سب سے کامیاب ترین ایگزمپل دی گریٹ عمران خان کی ہے جنہوں نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کاب چالیس برس کی عمر میں کھیل کر فائنل میں وہ ورلڈ کاب پاکستان کو جتوایا بھی اس کے بعد ہم مثال دیں گے آپ کو جیمی انڈرسن کی جی ہاں فورٹی ون کی ایج میں بھی ابھی تک ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پوری طریقے سے کھیل رہے ہیں پوری فٹنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ ایک اچھی ایگزمپل ہو سکتی ہے شامی کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اس کے بعد ہم ذکر کریں وسیم اکرم کا تھرٹی سیون ایئرز ایج میں انہوں نے دوہزار تین کا ورلڈ کاب اپنا آخری میچ انڈیا کے خلافی کھیلاتا تو یہ سب مثالیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ موٹیویشن ملنی چاہیے اور آپ فینس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پلیئرز اگر چاہیں تو ورلڈ کاب کھیل سکتے ہیں مگر زیادہ چانسیز یہ ہیں کہ یہ کافی مشکل ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کنگ کولی دوہزار تائیس کا ورلڈ کاب کھیلیں تو کمنٹ میں کنگ کولی ٹونٹی ٹونٹی سیون ضرور لکھی گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ کولی دوہزار تائیس کے ورلڈ کاب میں بھی ایکشن میں نظر آئے